ہلو فرینڈز کیسے ہو میں آسا کرتا ہوں آپ سے بہت اچھے ہوں گے جب بات کریں گے بارس ابھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اس سمیں چندن کا پودا لگانا کیسا رہے گا کتنی ہائٹ کا چندن کا پودا لگائیں جس سے کوئی سمسیا نہ آئے اور جو پانی کا بھراو ہے کتنا آدھیک ہونے پہ ہمیں سمسیا ہو سکتی ہے اگر زیادہ پانی بھر جائے گا تو کیا پودا سوک جائے گا اسی سبی کے بارے میں بات کریں گے چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چندن کا پودا کتنا بڑا ہمیں لگانا چاہیے دیکھیں اگر ہم برسات کے سیزن میں اگر چندن کا پودا لگائیں جس سمیں بارز زیادہ ہو رہی ہو تو اس سمیں ہمیں چندن کا پودا جو ہے وہ تھوڑا بڑا لگانا چاہیے جیسے کہ دو سے دھائی پیٹ پودے کی ہائٹ میم ہونی چاہیے پودا ہیلڈی ہونا چاہیے گروت میں پودا ہونا چاہیے جس سے کوئی پروبلم نہ ہو اگر ہم چھوٹا پودا لگاتے ہیں تو برسات کا پانی بھرنے کے کاراں پودا پانی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پودا ہمارا خراب ہو سکتا ہے جب ہمارا پودا دو سے دھائی پیٹ ہائٹ کا ہوتا ہے تو پودا تھوڑا اونچا ہونے کے کاراں اس پہ زیادہ سن نہیں پڑتا اور پودا تھوڑا ہیلڈی بھی ہوتا ہے ہمارا چھوٹا پودا ہوتا ہے تو پتلی اسٹیک میں ہمارا پودا ہوتا ہے جو گروت میں کافی زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے اس کے لئے ہمیں کرنا ہے اپنے پودے کو ہمیں بڑا سیلیکٹ کرنا ہے تھوڑا بہت پیسی کی آپ کو چنتا نہیں کریں لیکن پودا چھلیں اس وقت کا میری عبیسز دھیان لکھیں دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ چھوٹا پودا ہمارا صحیح رہے گا اگر ہم کسی اور سمیں لگا رہے ہیں کہ وارث زیادہ نہیں ہو رہی ہے موسم اچھا ہے تو ہم چھوٹا پودا لگا سکتے ہیں کیا نہیں دیکھیں کسانوے چھوٹا پودا آپ لگا سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن پودا آپ کو ہیلتی ہی لینا ہے منیمم آپ کا پودے کا سائز ایک سے ڈیڑھ پیٹ ہونا ہی چاہیے اگر اس سے چھوٹا پودا آپ لگاتے ہیں تو وہ سوک جائے گا اور اگر آپ زیادہ بڑا پودا لگاتے ہیں لگ بک چار پانچ فیٹ کا اگر آپ پودا لگاتے ہیں وہ پودا بھی آپ کا سوک جاتا ہے کیونکہ چندن کی روٹس موٹی ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارا پودے کی روٹس ہیل جاتے ہیں اور مٹی سے اس کا سمپرک ہٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے پودا سوک جاتا ہے دیکھیں کسانوے ہمارا چندن خوشٹ کے ذریعے تھوڑا بھوجن لیتا ہے کچھ اپنے آپ نے اور کچھ خوشٹ سے تھوڑا بھوجن لیتا ہے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے جب ہمارا پودا ایک سے ڈیر فٹ ہائٹ کا ہو جائے ترنت ہی اس کے اندر خوشٹ پلانٹ لگا دیں خوشٹ پلانٹ میں لال گھاس لال سا پلانٹ لال باس سا کئی ناموں سے یہ گھاس جانی جاتی ہے جو بہت ہی تھوڑی لگانے پر بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ گھاس خوشٹ سے اپن نہ جا پائیں اگر اپن جاتی ہے تو پروبلم آ سکتی ہے یہ بات تو ہو گئی ہماری خوشٹ پلانٹ اور پودا سیلیکشن کے بارے میں لیکن اب میں آپ کو بتا دوں آپ کو اپنا پودا جب آپ نے مٹی میں لگا دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر جب پانی بھرے تو آپ کو ویسے دھیان رکھنا ہے مٹی کی چاروں طرف سے تھوڑی تھوڑی مٹی پودے کی جڑ میں اونچی کر دیں جس سے پانی اس کی ڈائریکٹ سیدھا جڑ میں نہیں جا پائے گا وہ سائٹ سے اس طرح سے تھوڑا ڈھال لگا دیں پودے کی جڑ میں بیچ میں جڑ ہونی چاہیے اس طرح سے آپ لگاتے ہیں تو پودے کی جو سائڈے ہیں وہاں سے پانی ادھر ادھر ہو جائے گا لیکن پودے کی جڑ میں ڈائریکٹ نہیں جا پائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ پودے میں اگر پانی بھر جائے گا تو کیا پودا خراب ہو جائے گا جی ہاں بلکل صحیح بات ہے ہمارا پودا خراب ہو جائے گا اسی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے پودے میں بلکل سے آپ اپنے پودے میں پانی نہ بھرنے دیں ساتھ ہی میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے پودے کی جو جڑ ہے اس کے پاس بلکل اونچی مٹی لگا کے پانی کو نکال دیں جس سے بارد کا پانی نہیں بھرے گا اور آپ کو اپنے پودے میں ایک دھیان اور دینا ہے اگر آپ کے پودے کی پتیاں پیلی پڑ رہی ہیں یا پھر آپ کے پودے کی پتیاں مرجہ رہی ہیں یعنی کہ سکڑ بھی رہی ہیں تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کیا آیا تو آپ کی پودے میں ڈیمت لگ چکی ہے یا پھر آپ کے پودے میں فنگس کا اٹیک ہو چکا ہے یا پانی کی جیادہ اس کے اندر پانی جیادہ ہو گیا اس لئے آپ کا پودہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اور جیادہ پانی بھرنے کے کاران پودہ مر بھی سکتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں تھانکس فورواجنگ دھنیواد